we will continue our discussion about the concept of inflation آج ہم جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا انفلیشن کا concept اس سے آگے discussion کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ انفلیشن کو control کرنے کا کیا mechanism جو ہے وہ market کے اندر available ہے تو start کرتے جی آگے چلتے ہیں let us see inflation کو control کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں بہت سارے طریقے ہیں لیکن جو بڑے طریقے ہیں اس کو control کرنے کے انفلیشن کے گورنمنٹ کے پاس دو ٹولز ہوتے ہیں ایک monetary policy ہوتی ہے fiscal policy ہوتی ہے monetary policy آپ کا state bank جو ہے وہ determine کرتا ہے اور fiscal policy جو ہے وہ آپ کا actually annual budget ہوتا ہے جو کہ آپ کی گورنمنٹ کا domain ہوتا ہے ہر سال گورنمنٹ نیا budget لے کے آتی ہے تو جو state bank کے پاس جو tools ہوتے ہیں inflation کو control کرنے کے لیے ہم نے پہلے جب inflation کی definition پڑی تھی تو ہم نے agree کیا تھا کہ inflation basically چیزوں کی prices میں مسلسل اضافہ یا devaluation of your currency ہوتی ہے کہ چیزوں کے market میں currency کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور چیزوں کی تعداد fix ہوتی ہے جس سے چیزوں کی قیمت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو state bank کے پاس بہت سارے tools ہوتے ایک طریقہ یہ ہوتا کہ وہ اپنی credit control کرنا شروع کر دیتے ہیں یعنی اپنے interest rates بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جب آپ اپنے interest rate بڑھانا شروع کر ے گا state bank let's say 15% اگر پاکستان میں interest rate ہو جائے تو لوگ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ بینکوں میں رکھوانا شروع کر دے گئے کہ یار اس کی against مجھے 15% جو ہے وہ return ملتا ہے تو جب بہت سارا پیسہ بینکوں میں جائے گا تو market میں money supply جو ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس سے چیزوں کی قیمتیں جو ہیں ان کے اندر ایک واضح difference نیچے کی طرف یعنی وہ چیزوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ acute قسم کی hyper inflation آپ کے ملک میں آجے تو پھر demonetization of currency ہو جاتی ہے کہ government جو ہے بعض اوقات وہ بڑی denomination کے جو notes ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں پانچ ہزار کا note ہے تو وہ اس کو cancel کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف چھوٹی denomination کی notes market میں available ہوں گے تاکہ market کے ادھر ایک point in time پہ money supply کی تعداد جو ہے وہ money supply as a concept کام ہو دوسرا یہ کہ بعض اوقات پھر اگر بہت ہی ضرورت پڑے تو government کو بعض اوقات نئی currency بھی issue کرنا پڑ تھی جو کہ state bank کا domain ہے تو state bank نئی currency جو ہے وہ issue کر دیتا ہے یہ تو تین measures ہیں جو کہ state bank لے سکتا ہے inflation کو control کرنے کے لیے fiscal side پہ آتے ہیں جو کہ government کی side ہوتی ہے جو کے normally آپ کے finance minister آپ کے ملک میں اس کو دیکھتے ہیں ایک تو یہ کہ آپ اپنے خرچے کم کرنے سب سے بڑا reason جو ہے میں نے آپ کو پہلا reason بتایا تھا وہ یہ تھا کہ inflation آپ کے ملک میں اس وقت ہوتی جب آپ کی government جو ہے بہت سارے note print کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ note print اس لیے کرتی ہے بہت زیادہ کہ اس کے پاس جو لوگ پیسہ دے رہے ہوتے ہیں جو government کا revenue ہوتا جس کو taxes کہتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور government کے خرچے زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو meet کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس اور کوئی حل نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ وہ note print کرے اور market میں جو money supply ہے اس کو بڑھا دے اسی طرح government جہاں بازوں کا savings اپنے budgets کے اندر saving لے کی آنا شروع کرتی ہے وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے budget کی جو extra expenditures ہیں ان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے saving rates کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ایک اور طریقہ government کے پاس ہوتا ہے کہ government اپنا debt لینا کام کر دیتی ہے تو government اپنے debt میں بڑی significant کمی لے کی آ جاتی ہے اور اس میں وہ development کی جو projects ہوتے ہیں ان کو وہ پھر slash کر دیتے ہیں جس طرح پاکستان میں بہت سارے آپ دیکھیں کہ جو social development program ہے ہمارے وہ بہت تھوڑا سا budget اس کے لیے اب available ہوتا ہے چھ سات سو billion روپیہ پورے سال میں available ہوتا ہے اور یہ پچھلے تین چار سال سے یہی اتنا ہی نمبر ہمارے پاس تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے austerity لے کے ہیں اپنے خرچے کم کریں اپنا debt کم لیں اس کے علاوہ government ویج کنٹرول کر دیتی ہے پھر market میں اگر دیکھتی ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بیس پرسنٹ بڑھ رہی ہیں تو پھر وہ salaries بھی اسی حساب سے بڑھانا شروع کر دیتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ government نے کچھ سرکاری ملازمین کی salaries میں اضافہ کیا ہے اور بہر budget میں وہ کرتے ہیں جس ٹو میٹ کے لیے اگر market میں inflation بارہ پرسنٹ ہے تو وہ بارہ پرسنٹ کے حساب سے پھر ان کی salary میں اضافہ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ان کی قوتیں خرید جو ہے اس میں کمی نہ آئے پرائس کنٹرول بھی ہوتے ہیں میں نے آپ کو پیچھ دفعہ discussion کی تھی کہ سب سے آسان تریم پرائس کنٹرول کا جو mechanism ہے وہ راشن کارڈز ہوتے ہیں کہ government جب دیکھتی ہے کہ basic commodities جو ہیں ان کی چیزیں ان کی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں جو کہ آپ کے CPI میں پائی جاتی ہے تو government پھر ان کے اوپر راشن کارڈ لے آتی ہے جی کہ آپ کو آپ کی گنڈم چینی اور اس طرح کی جو گروسی کی جو main items ہیں kitchen کی items ہیں وہ آپ کو ساری کی ساری راشن کارڈز کے ثروہ ملیں گی تاکہ اور وہ ایک fix قیمت کے اوپر ملیں گی تاکہ market کی جو ادھر لوگوں کی ان چیزوں کو خریدنے کی قوتیں خرید ہے جب وہ negatively effect نہ ہو last but not the least جی کہ population control جو ہے وہ ایک بہت بڑا mechanism ہے government کے پاس اگر آپ اپنی population کو control نہیں کریں گے تو number of people جو آپ کے افراد ہیں آپ کے ملک میں بڑھنا شروع ہو جائیں گے آپ کے اس ملک میں جو روپے کی جو تقسیم ہے اور جو روپے کی جو distribution ہے یا جو supply money supply ہے آپ کی society میں اس کے بڑھنے کے یا demand بڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کی لوگوں کی قوتیں خرید زیادہ ہو جائے کہ ان کے پاس پیسے بہت زیادہ آ جائے دوسرا یہ کہ ان کی تعداد بڑھ جائے اگر لوگ کی تعداد بڑھ جائے گی تو same اگر پورے ایک society ہے اس کے اندر کسی بھی ایک چیز کی تعداد سو ہے جو کہ available ہے خریدنے کے لیے بارکیٹ میں اور اس society میں ہر دو سال کے بعد دس پرسن پاپولیشن میں اضافہ ہو جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہی سو جنٹ خریدنے کے لیے ایک سال کے بعد اگر دس پرسنٹ آپ کی پاپولیشن میں اضافہ ہو گیا ہے تو آپ کی inflation naturally دس پرسنٹ بڑھ جائے گی کیونکہ اب دس پرسنٹ زیادہ لوگ وہی چیز خریدنا چاہ رہے ہوں گے لیکن اس کے unit کی تعداد سو ہوگی تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اب اپنے ملک میں اگر پاپولیشن کو کنٹرول کر لیں تو اس سے بھی آپ کی inflation کو کنٹرول کرنے میں بہت help ملتی ہے اب آگے چلتے ہیں اچھا inflation جو ہے وہ صرف ایک negative effect ہی نہیں ہوتے بعض اوقات اس کے کچھ positive effect بھی ہوتے ہیں although کہ وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں لیکن بہارحال ہوتے ہیں favorable effects ہوتے ہیں تو جو سب سے بڑا inflation کا جو بعض اوقات favorable effect آتا ہے وہ business men کو آتا ہے جب products کی چیزیں بڑھنا یہ چیزوں کی products کی چیزوں کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو جو factory owners ہوتے ہیں وہ زیادہ پیسے کمانا شروع کر رہتے ہیں مثال کے طور پر ایک factory نے اگر سو unit بیچ رہی ہے اور وہ داس روپے اس کی قیمت ہے تو اس کو ہزار روپے مہینے کا ملتا ہے لیکن اگر وہ ہی قیمت جو ہے وہ داس روپے سے بڑھ کے بیس روپے ہو جائے تو اس کو بیس ہزار روپے ملنہ شروع ہو جائے گا مہینے کا تو اس میں short term کے اندر جو ہے جو business men ہوتے ہیں factory owners ہوتے ہیں manufacturers ہوتے ہیں ان کی revenue میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے ان کے profits میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ جس سال آپ دیکھیں دوزار ایکیس سے ختم ہوا ہے تو ہماری جو پاکستان stock exchanges کی جو majority company انہیں بے انتہا profit کمایا ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ time bound phenomena ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد جب چیزوں کی قیمتیں certain level سے cross کرتے ہیں تو پھر لوگ اپنا use بھی کم کر دیتے ہیں جو لوگ اپنا لوگ use اپنا use کرنا کم کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنی قیمت بڑھتی ہے اتنا ہی وہ اپنا use اس کا ختم کرنا شروع کم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ultimately یہ ہوتا ہے کہ پھر factory owners کو اپنی production کو کم کرنا پڑتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد جو ہے پھر factories بھی loss بھی جانا شروع ہو جاتی ہے تو وقتی طور پر ان کو ایک فائدہ ہوتا ہے capital formation ملک کے اوپر جو ہوتی ہے جب آپ کے ملک میں inflation آتی ہے saving rates کم ہو جاتے ہیں تو آپ کے ملک میں capital formation ہونا بند ہو جاتی ہے لوگ پیسے save ہی نہیں کرتے آپ کی جتنے بھی project جب آپ وہ save نہیں کرتے تو بینکوں میں پیسے نہیں جاتے جب بینکوں میں پیسے نہیں جاتے تو بہت سارے development projects کے لیے پیسے ہی available نہیں ہوتی تو society کے اندر جو ہے وہ investment جو ہوتی ہے اچھے projects پہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ holding اور black marketing کی dimension ہے inflation کی کہ بہت زیادہ یہ ہے کہ اس کا ethical dimension ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا یا social dimension ہے اس لئے کہ لوگ speculation شروع کر دیتے ہیں holding شروع کر دیتے ہیں black marketing شروع کر دیتے ہیں society میں profit orientation بہت زیادہ ہو جاتی ہے لوگ ہر وقت خریدتے بیجتے رہتے ہیں چیزیں جس طرح پاکستان میں real state میں آپ دیکھیں کہ لوگ بے انتہا ایک ایک مہینے میں تین تین دفعہ same plot دکھ جاتا ہے تو وہ basically speculative trading شروع ہو جاتی ہے profit orientation شروع ہو جاتی ہے لوگ بغیر دیکھے چیزوں کی قیمتی value کیا ہے لوگ اس کی قیمت لگانا شروع کر دیتے ہیں investments کم ہو جاتی ہیں سب سے بڑا نقصان جو inflation کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی چونکہ قوت خرید کم ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز وہ compromise کرتے ہیں جس پہ وہ اپنا خرچہ کرنا کم شروع کرتے ہیں وہ یا health ہوتی ہے یا education ہوتی ہے یہ بھی دنیا میں empirically proven fact ہے کہ جب بھی کسی ملک میں inflation ہوتی ہے تو سب سے پہلی چیزیں جو effect ہوتی ہیں وہ health اور education کے اوپر جو آپ کا budget ہوتا ہے آپ کا definitely grocery تو آپ کم نہیں کر سکتے اور utilities کو بجلی gas کی جو prices اس کو بھی آپ کم نہیں کر سکتے تو لوگ normally health اور education کے اوپر investment جو ہے وہ اپنی کام کر دیتے ہیں اس کے علاوہ inflation کے دوران جو ہے income جو ہیں لوگوں کی شروع شروع میں بڑھتی ہیں لیکن کچھ لوگوں کی زیادہ بڑھتی ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ factory owners کی manufacturers کی زیادہ salaries بڑھ جاتی ہیں ان کی revenues بڑھ جاتے ہیں اسی طرح جو business class ہے اس کے middle man ہوتے ہیں ان کے بھی margins بڑھ جاتے ہیں لیکن salary class جو ہوتی ہے اس کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کی fixed income ہوتی ہے تو ان کا نقصان ہوتا ہے جو fixed income جن لوگوں کی نہیں ہوتی وہ normally فائدے میں رہتے ہیں inflation کے دنوں کے اندر اس طرح جو لوگ shares کا اور bonds کا کام کرتے ہیں ان کے profits میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ factoryوں کی revenues میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کی prices بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ان کو بے انتہا profits ہیں تو لوگ shares کا bond کا کام کرتے ہیں normally اس کے اندر ان کو اچھے پیسے دیکھ باتے ہیں لیکن جو لوگ fixed income میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو loss ہونا شروع ہوتا ہے اسی لیے banks جو ہوتے ہیں جو debt دیتے ہیں آپ کے جو creditors ہوتے ہیں آپ کے تو creditors جو ادھار دینے والے کو نقصان ہوتا ہے اور ادھار لینے والے کو فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ نے سو روپیا آج ادھار لیا ہے دس پرسن کے اوپر تو اگر inflation ہی بیس پرسنٹ ہو گئی ہے تو تین سال بعد جو اس بندے نے ادھار دیا ہے اس کو تو نقصان ہو گیا کیونکہ اس بچارے کو تو اب اگر inflation بیس پرسنٹ ہے اور اس نے دس پرسنٹ return لیا ہے اپنے روپائے کے اوپر تو وہ تو دس پرسنٹ loss میں ہو گیا اس کے capital تو دس پرسنٹ سے کم ہو گیا تو جتنے بھی ادھار دینے والے ہوتے ہیں لوگ جس طرح جس پر banks بھی شامل ہیں ان کا تقریبا نقصان ہوتا ہے اور جو ادھار لینے والے ہوتے ہیں ان کا فائدہ ہوتا ہے salary class کا نقصان ہوتا ہے daily wages کا نقصان ہوتا ہے اس طرح farmers کا benefit ہو جاتا ہے کیونکہ کیلوں کی قیمتیں جب بڑھنا شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے چیزیں جو بڑھتی ہیں وہ staple foods کی ہوتی ہیں food items کی ہوتی ہیں جس کی طرح جو بڑے فیوڈلز ہوتے ہیں زمیندار ہوتے ہیں ان کی revenues میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے چھوٹے جو farmers ہوتے ہیں ان کے ہاں اتنی زیادہ economies of scale نہیں ہوتی چھوٹا unit ہوتا ہے اس کی cost fixed ہوتی ہے لیکن جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں ان کی profits میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو کہ جنہوں نے insurance policy لی ہوتی ہے health کی یا education کی یا کسی قسم کی بھی insurance لی ہوتی ہے ان کو نقصان ہوتا ہے کیونکہ ان کا جو ان کے جو insurance کے programs ہوتے ہیں انہوں نے جس حساب سے investment کی ہوتی ہے market میں prices کہیں زیادہ اس ratio سے اس rate سے کہیں زیادہ بڑے rate کے اوپر بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو جو لوگ insurance کے business میں ہوتے ہیں ان کا بھی inflation کے دوران ان کا ایک certain level کا نقصان جو ہوتا ہے because آپ کا جتنا بھی جو debt کا instrument ہے وہ time value of money ہوتی ہے تو inflation کی اندر جو ہے time value of money میں نے جو آپ سے کہا کہ money کی value ہی تو گرتی ہے so technically over a period of stress period of time چار سال پانچ سال چھے سال کے اوپر inflation جو ہے وہ بہت negatively effect کرتی ہے ادھار دینے والوں کو یا ان لوگوں کو جو کہ interest-based چیزوں پہ کام کرتے ہیں جس کے اندر انشور کا بسنس جو ہے وہ سریفہ رسطہ ہے that brings us to the conclusion of this lecture thank you very much for joining me and see you next time god bless you